ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی آج ایک لمبی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کھڑ کر بات کی انہوں نے نکال کہ کشمیر ہماری اشارہ کے کسی بھی حد تک جائیں گے آصف غفور صاحب ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے آج ایک لمبی پریس کانفرنس کی ہے جنہوں نے انہوں نے تفصیل نکال کیا ہے اور انہوں نے اہم معلومات پر بات کی ہے اسرائیل سے تلقات اور دیگر پروپاگنڈوں پر توجہ نہ دی جائے اور اس طرح کے دوسرے پروپاگنڈوں پر بھی بلکل توجہ نہ دی جائے آرمی چیف کی عوام سے اور میڈیا سے اپیر بھارت نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی دشگردی کے خلاف جنگ سے توجہ اٹھائی جائے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا صحابی کے سوال پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ وزیر خارجہ اور حکومت کا یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ جنگ کو جس صورت کار سکتی ہے ٹالے لیکن آرمی آخری حد تک جائے گی آرمی چیف کی مدد ملازمت پر صحابی کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے کون بندہ چاہے گا کہ ایک تاریس سال سے بات اسے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آرمی چیف کے مختلف ممالک ساتھ اچھے مراسم کی وجہ سے انہیں ایکسٹینشن دینی پڑی وقت کی اہم ضرورت تھی اہم حبر ڈی جی ایر پیار آسف دور صاحب نے آج اہم پرس کنفرنس کی ہے کشمیر کے حوالے سے اور بہت سے سافیوں کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی چیف مدد ملازمت میں توسیر نہیں چاہتے تھے جب انیو کے ساتھ آپ کو آبڈیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی آسف دور صاحب ڈی جی ایر پیار کی اہم پرس کنفرنس کی ہے انہوں نے مطلعہ کشمیروہ کہا کہ کسی بھی حد تک ہم جائیں گے اور آخری گولی اور آخری سپائی تک ہم لڑیں گے صحابی کے سوال پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جسے پریس کنفرنس یا آپ سرعام بیان نہیں کر سکتے لیکن آخری حد میں بہت کچھ آتا ہے اس سے آپ مطلب سمجھیں آخری سپائی اور آخری گولی تک لڑیں گے اور آخری حد تک جائیں گے آخری حد میں بہت سی چیزیں شامل ہیں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک آجیے گا تینکیو فار لیسننگ اور واشنگ اس جابا نیو سرائی علمگی